آج سے چوہتر سال پہلے قوم کو آزاد ملک کی خوشخبری ملی لیکن آزادی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جناب کیونکہ کئی مسافر بزریہ ٹرین اس وطن پہنچ رہے تھے مشکلات سے بھرا ریل کا یہ سفر کیسا تھا شاہین مشال اپنی ریپورٹ میں بتائیں گے اسلام علیکم پاکستان بن گیا ہے آزادی مبارک ہو یہ اگست 1947 کی ایک شام ہے میں پاکستان جا رہی ہوں آئیے آپ کو بھی انہی مناظر میں لیے چلتی آزادی تو مل گئی لیکن پاکستان زمین پر پہنچنے کا سفر آسان لمبے اور مشکل ترین سفر میں ریلوں میں گنجائز سے زیادہ مسافر اور افرادفری ہے مسافر ریل کے ڈبوں چھتوں پر بیٹے ہیں خجون کے حملوں کے خوف سے ریل کے ڈبوں کی کھڑکیاں بھی بند کر رکھی ہیں سب کی آنکھوں میں خواب ہے اپنے وطن کے اب ان کی ماں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گے ان کے گھر بار پر حملے نہیں ہوں گے ان کی شناخت کو ان کے مذہب کو محفوظ کیا جائے گا لیکن پسادات کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کو منزل نہ مل سکی یہ وہ ٹرین کی بوگی ہے جس میں الگ وطن کا خواب دیکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی انتہا پسندوں نے مسلمان بچوں خواتین کسی کو بھی نہ چھوڑا جب یہ بوگی پاکستان پہنچی تو اس میں خون میں لطپت لاشے صرف ایک ہی پیغام دے رہی تھی قائد عظم آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا دینے آتی تھی وہاں سے تو بھر کے آتی تھی لیکن یہ ہے کہ بیچ راستے میں بہت زیادہ جو تھی وہ لاشیں ہی ہوتی تھی اور تقریباً ایک پرسنٹ جو تھے نا وہ چار میں سے ایک ہی ساتھ جو تھے وہ زندہ آتے تھے باقی جو تھے وہ ساری ساری لاشیں ہی ملتی تھی ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد بلاخر مسلمان اس پاک سرزمین پر پہنچ ہی گئے جس کا وعدہ قائد عظم نے ان سے کیا تھا کہ جہاں جا کر وہ آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی لاکھوں لوگ ادھر پاکستان میں آئے لیکن ان کے لیے ہمیں سمالنا ان بچار نے خود ہی میند کیا اور خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور پاکستان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تقسیم کے بعد تقریباً ستر لاکھ مہاجرین پاکستان آئے قتل عام کے نتیجے میں دو لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے لیکن آج اپنا ملک آزاد ہے یہ وہ پیارا وطن ہے جسے ہمیں پیان ہے کیمہ من لیاکت مشید کے ساتھ شاہی نشال سما لاہور